جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے اور بارشیں بے وقت کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تُو ناراض ہے کوئی کمیونکیشن تو ہے نہیں تو کیسے پتا چلے گا تُو ناراض ہے تو اللہ نے کہا اُم تِرُ عَلِيْهِمْ اِبَّانَ حَسَادِهِمْ فَأَمْنَهُ اِبَّانَ زَرْعِهِمْ موسیٰ پہلی نشانی میرے ناراضگی کی بارشیں بے وقت ہوں گی موقع پہ نہیں کروں گا بے موقع کروں گا اجع الملک فی صفحائهم حکومت بے وقوف لوگوں کو دنگ والمال فی بخلائهم اور پیسہ بخیلوں کو دنگ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے اور شحی وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن گن کے کبر چوڑ جاندہ ہے تو آپ پکھے دا پکھا رہے جاتا ہے نہ بچوں کو دیتا ہے نہ بی بی کو دیتا ہے نہ کم بخت نہ اپنے اوپر لگاتا ہے صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے کروڑ ہو گیا ایک عرب ہو گیا ایک بلین ہو گیا ایک ٹریلین ہو گیا پیچھے کون کس کا نصیب ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرش کرتے ہیں لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہ نہیں جل رہا اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے والوں میں چاندی آگئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں رہا امام زین العبدین کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کی بوریاں تو وہ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت امام زین العبدین تو شاہی زندگی گزر اللہ نے بہت رزق دیا تو ان کے انتقال کے بعد پتا چلا کہ سو گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینے میں ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے موت کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا زندگی میں کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچے کون اٹھا رہے تھے سوپاہ 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 سوپاہ